پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی شیخ و طائفہ کی خدمت میں جانے رکھ گئے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ بڑے پیر و مرشد تھے وقت گئے شیخ تھے اور یہ عالم ربانی ان کی خدمت اور صحبت میں جانے شروع کرتے تو باقی علماء اور اقابر نے دوستوں نے کہا کہ آپ آپ اتنے بڑے مفتی آزم یہ فقیو الاسر ہیں یہ صوفی کے پاس کیا لینے جاتے ہیں یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صوفی کے پاس آپ کیا لینے جاتے ہیں آپ خود اتنے بڑے فازل اور عالم ہیں آپ کو کیا ضرورت ہے کہ کسی کے پاس آپ جا کے اسے سامنے جو صحبت اور رفاقت اختیار کریں تو مولانا رشید گنگوئی رحمت اللہ نے جو بات کہی ہے اس کو سمجھ نہیں کی ضرورت ہے آج ہم اس کو پلے باندھ لیں تو حقیقت کی نگاہ ہمیں مل جائے فرمایا کہ جن فرمایا کہ جن مٹھائیوں کی فیرست مدرسے میں رہ کے یاد کی تھی جن مٹھائیوں کی فیرست مدرسے میں رہ کے یاد کی تھی وہ مٹھائیاں حاجی صاحب کے پاس کھانے کو ملتی ہیں مدرسے میں تو الفاظ یاد کیے ہیں معنی کا نور ملا نہیں ہے اس کے معنی کا نور حاجی صاحب کی خدمت میں ملتا ہے جو مٹھائیوں کو فیرست ہم نے مدرس میں یاد کی اس مٹھائیوں کو کھانے کا مزہ تو آجی صاحب کے باہر ملتا ہے یہ ہے کہ جو استاد ہے وہ آپ کو علم وحیہ کرتا ہے آپ کو سبق پڑھاتا ہے آپ کو لیکچر دیتا ہے گویا کہ آپ کو مٹھائیوں کی فیرست یاد کروا رہا ہے لیکن پیرو مرشد کے پاس جب جاتے ہو پیرو مرشد مٹھائیوں کھانے کو دیتا اب برفی کا نام آپ نے یاد کر لیا سون حلوے کا نام یاد کر لیا چمچم کا نام یاد کر لیا گلاب جامل کا نام یاد کر لیا لیکن مٹھاس مٹھائی کیا بھی ملی نہیں صرف نام آپ کو یاد ہیں جیسے آپ ہوتل پہ جائیں آپ ویٹر سے کے دہان جی کیا کچھ ہے وہ جھٹ سے آپ کو پچاس کھانوں کی فریص ہرا دیتا ہے لیکن بچارے کھایا بھی تو کچھ بھی نہیں ہیں اور آپ کو کھانے کو پیش کرتے تو اور آپ کھاتے ہیں آپ کو فریص تو یاد نہیں ہیں لیکن آپ کھانے کا لطف اٹھا رہے ہیں فرمایا کہ بالکل اسی طریقے سے مدرسے کے اندر استاد آپ کو پڑھا رہا ہے آپ کو ساری قوانٹیٹی اور مقدار اور کمیت علم کی دے رہا ہے لیکن اس کی جو کیفیت ہے اس علم کا جو نور ہے اس علم کی جو بٹھاس ہے وہ پیر و مرشد کی صحبت میں بیٹھ کے ملتی تو ظاہر ہے کہ اس صحبت اور رفاقت کے اندر انسان جب بیٹھتا ہے تو اب وہ اس کا لطف حاصل کرتا ہے کسی نیک بندے کی صحبت انسان کو حاصل ہوگی آپ کی مسجد کے امام کی صحبت اور رفاقت آپ کو حاصل ہوگی آپ کی مسجد کے مقرر خطیب کی صحبت اور رفاقت حاصل ہوگی جو آپ کو علم پاس کر رہا ہے یہ صحبت اور رفاقت معمولی نعمت نہیں ہے کیا ہم نے ارکانوں سے تقریر سنی اور پلہ جاڑا گھر چلے گا ہفتے بعد پھیر آ گئے نہیں اس صحبت اور رفاقت سے آپ کو کیا کچھ ملنا ہے اور کیا کچھ آپ کو پانا چاہیے یہ راستہ ہی دوترا ہے اور جن لوگوں نے ان صحبتوں کی قدر کی ان حقیقتوں کو سمجھا یہاں تک کہ کسی نے ایک لفظ بھی کسی نے سکھا دیا اس کو بھی استعاد سمجھ دیا جہاں سے باب العلمی والقضاء جن کے بارے میں یہ بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ حضرت علی مرتضی یہ باب العلمی والقضاء میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے اتنا ہنچا مقام علم و معرفت کا وہ فرماتے ہیں اگر کسی نے مجھے ایک لفظ بھی علم کا سکھا دیا تو میں اس کا شایگرد ہوں میں اس کا غلام ہو میرا استاد ہے چاہے مجھے بیچے یا ازاد کرے یعنی اس کا مجھ پر اتنا بڑا حق بن گیا ہے کہ ایک لفظ بھی علم کا اس نے مجھے سکھا دیا ہے تو بس میں اس کا غلام ہوں وہ مجھے بیچے یا اپنے پاس رکھے اس سے اندازہ کیجئے کہ استاد کا کتنا ہنچا مقام